ارسلان بھائی دیکھیں میں نے اکثر سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس ایپ پہ چلے جائیں آپ جو سا ہے گوگل پہ چلے جائیں پتہ نہیں کون کون سی ایپ سے اس پہ جا کے جو سا ہے اسے اوپن کریں اس کے فارم فیل کریں وہاں پہ جو ہے جی آپ کو جو سا ہے ارننگ کرنے کے لیے ملیں گی چیزیں جیسے کہ بتایا جاتا ہے نا کہ آپ لانا فارم فیل کر لیں جی اتنی انویسمنٹ کر لیں دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے ارسلان بھائی دیکھیں جس کو دو کا پہاڑا نہیں آتا جن لیڈیز کو مبائل یوز کرنا نہیں آتا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بچیاں وہ مائے بہنے جن کے پاس موبائل میں بیلنس تک نہیں ہوتا جن کے پاس بیلنس کے پیسے تک نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیلنس کے پیسے کہاں سے لیں وہ کہاں سے جب دیکھیں گے ایک انسان پریشان ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ لاکھوں روپے کی انویسمنٹ کر لو چلے ہم پچاس ہزار روپے کی کر لیتے ہیں تو اس کے پاس پچاس ہزار روپے نہ ہو دو روٹیا لینے کے لیے تو وہ کیسے پچاس ہزار کے انویسمنٹ کر سکتا ہے تو میں اس بار پاکستان میں سب سے پہلی بار اور آخر بار میں فرسٹ اینڈ لاسٹ میں ایک ایسا بزنس اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بچیوں کو ایسی لیڈیز کو جو ہوس وائف ہیں جن کے باہر نکلنے کی پرابلم ہے جو ان کو سپورٹ نہیں کرے ان کے ہزبینٹ سپورٹ نہیں کرے وہ ہزبینٹ ان کے ساتھ مل کے ایک جوب آسانی سے اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں آرام سے گھر پہ بیٹھے جن کو جن کو باہر جانے کے لیے تانے دیے جاتے ہیں جو بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا جو سکول کالیج کی بچیاں ہیں وہ بھی بہت آرام سے اپنے گھر پہ کر سکتی ہیں اچھا وہ کیسے وہ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ وہ مجھے کال کریں میں ان کو پروائیڈ کروں گی اچھا بزنس دس ہزار کے پیکیج سے میں ان کو سٹارٹ کرواؤں گی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں اب میں آپ کے لیے کم مال کا بزنس لے کے آئی ہوں اس لیے کہ دیکھیں جو میری بہنیں میرے بھائی میری اچھے بھائی جو باہر خوار ہوتے سارا سارا دن وہ سڑکوں پہ زلیل ہوتے ہیں اور وہ اتھا کر کے گھر جاتے ہیں بچوں کا کھانا تک نہیں ہوتا مجھے آپ یہ بتائیں ان کو کس میں پورا کرنا ہے ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر بیٹھ کے ایسا بزنس کریں دس ہزار سے سٹارٹ کریں لوگوں پہ جا سکتے ہیں کسی طریقے سے اگر گھر میں بیٹھ جائیں تو میں نے اپنی کام والی سے ایک بار ایک بات کر لی میں نے کہا کہ اگر بیٹا آپ کو گھر بیٹھ کے کوئی چیز دی جائے تو آپ سیل آؤٹ کر لیں گی تو انہوں نے کہا آپی جان میں بالکل کر سکتی ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پلیز خدارہ میرے پاس کوئی ایسی سسٹرم ہونا چاہی جو میں گھر بیٹھ کے کر سکوں میں اسے دوں کے برطن نہیں دھلتے میرے ہاتھوں کا حال دیکھیں بچیاں بہت مجبور ہوتی تھی میں نے ایک ذہن بنا لیا میں نے اپنے ہزبینٹ سے بات کی میرے ہزبینٹ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ میرے ہزبینٹ کی میرے ساتھ سپورٹ ہے اور میں ایک پاتھ اور بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو ہزبینٹ شریف اپنے میسیز کو بیٹھیوں کو بزنس پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں آپ کو ایک کم مال کا بزنس پروائیڈ کروں گی اب آپ کو انویسمنٹ نہیں لگانی صرف دس ہزار میں سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو مائیں ہیں سیسٹرز ہیں ہاؤس وائف ہیں جن کو ہزبینٹ تک کہتے ہیں کہ چھت پہ نہیں جانا تم نے باہر دروازے پہ نہیں جانا میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بات سنیں سر میں ایک ایسا بزنس لے کے آئی ہوں میں چاہتی ہوں وہ ہاؤس وائف وہ بچیاں وہ مائیں بہنیں جن کو اعتراض ہے کہ ہم باہر کیسے جائیں گی جن کے اوپر اعتراض کی جاتے ہیں issues create ہو جاتے ہیں اب ان کے لئے یہ بزنس ہے کہ وہ گھر بیٹھیں ان کو ان کے ہزبینٹ خود سپورٹ کریں گے میں دعوے سے کہتی ہوں ان کے ہزبینٹ انہیں خود سپورٹ کریں گے میری اس ویڈیو کے بعد میرا بزنس جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے ہے باہر جا کے نہیں آپ کو گھر میں نہیں بھیرنا نہیں 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 دیکھیں اب کسی کوئی شاپ پہ نہیں جانا اب آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ایریاز میں اپنے فیملیز میں اپنے نیبرز میں مجھے کوئی ثابت کر دے کہ پاکستان میں کوئی کسی نیسی بزنس لیا ہو ناظرین آج میں ایک ایسی خاتون کے پاس موجود ہوں جو آپ کو بزنس دیں گی آپ کو جوبز دیں گی اگر آپ بے روزگار ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں مرد ازرات ہیں یا خواتین ہیں دس ہزار روزے کاروبار شروع کروا کے دیتی ہیں اور آپ کو منی بیک گرنٹی دیتی ہیں جو چیز آپ کو دیں گی اس سے آپ کو پروفیٹ بھی آئے گا یہ کون سا کام ہے کیسے کیا جاتا ہے تمام انفرمیشن آج آپ خاتون سے لیں گے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام میرے نام صدرہ جی صدرہ میڈم آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے اپنا تعریف کروا دیں جی دیکھیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میں نے اپنی گھر میں فیکٹری لگا رکھی ہے میں اپنا گھر میں بزنس کرتی ہوں بہت کمال کا بزنس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاکستان کی جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں بھائیں ہیں جو جوبز کے لیے خوار ہو رہے ہوتے زلیل ہو رہے ہوتے تو میں چاہتی ہوں کہ کیوں نہ میں ان کو ایک ایسا بزنس پروائیڈ کروں جو اپنے گھر میں میری طرح کچھ ٹائم دے کر لاکھ روپے گواہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس پچاس روپے نہ ہو دو روٹیاں لینے کے لیے تو وہ کیسے پچاس دار کے انویسمنٹ کر سکتا ہے تو میں اس بار پاکستان میں سب سے پہلی بار اور آخر بار میں فرسٹ اینڈ لاسٹ میں ایک ایسا بزنس اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو بچیوں کو ایسی لیڈیز کو جو ہوس وائف ہیں جن کے باہر نکلنے کی پرابلم ہے جو ان کو سپورٹ نہیں کریں ان کے ہزبینٹ سپورٹ نہیں کریں وہ ہزبینٹ ان کے ساتھ مل کے یہ جوب آسانی سے اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور میں میں ان کو پروائیڈ کروں گی ایک کمال کا بزنس بہت زبردست چیز ایسی پروڈکٹس جو ریزلٹ میں جون سے زبردست ہوگی اور پیسوں میں بہت کم ہوگی منی بیک گیرنٹی کے ساتھ میں ان کو پاکستان میں پہلی بار ایسا بزنس پروائیڈ کریں ناظرین کام کو شروع کر کے پیسے بھی کما سکتے ہیں کیونکہ آپ ریل پلیٹ فرم آپ بتایا ہے کہ میں ریل پلیٹ فرم لے کر آئی ہوں اور آپ لوگوں کو آپ جوبز بھی دیں گی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی چیز ایجاد کی ہے اور کتنے پیسوں سے یہ شروع کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کوئی بات بتانا چاہوں گی کہ ان کے لیے ایک تو انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے گھر پہ بیٹھے جن کو جن کو باہر جانے کے لیے تانے دیے جاتے ہیں جو بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا جو سکول کالیج کی بچیاں ہیں وہ بھی بہت آرام سے اپنے گھر پہ کر سکتی ہیں اچھا وہ کیسے وہ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ وہ مجھے کال کریں میں ان کو پروائیڈ کروں گی اچھا بزنس دس ہزار کے پیکیج سے میں ان کو سٹارٹ کرواؤں گی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں 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 اب میں آپ کے لیے کم مال کا بزنس لے کے آئی ہوں اس لیے کہ دیکھیں جو میری بہنیں میرے بھائی میرے اچھے بھائی جو باہر خوار ہوتے سارا سارا دن وہ سڑکوں پہ زلیل ہوتے ہیں اور وہ اتھاکار کے گھر جاتے ہیں بچوں کا کھانا تک نہیں ہوتا مجھے آپ یہ بتائیں ان کو کس میں پورا کرنا ہے ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر بیٹھ کے ایسا بزنس کریں دس ہزار سے سٹارٹ کریں لاکھوں بھی جا سکتے ہیں ایک بات بتاؤں گی ہماری بائیس کروڑ عوام میں بیس کروڑ عوام کی جو نیڈ ہے ضروریات ریکوائرمنٹ ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کاروبار شروع کیا ہے آپ کو کیا کیا شروع میں ہائیڈلز آئیں اور کتنا ٹائم آپ اس کاروبار میں دے چکی ہیں دیکھیں سب سے پہلے الحمدللہ میرے ہزبینڈ میرے ساتھ سپورٹ میں تھے میرے ہزبینڈ نے مجھے سپورٹ کیا میں چاہتی تھی کہ میں کچھ کروں تو میرے حالانکہ الحمدللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں کسی کو دیکھتی تھی کوئی بچیاں لوگوں کے گھروں کے برطند ہو رہی ہیں سڑکوں میں خوار ہو رہی ہیں کسی کے کپڑے واش کر رہی ہیں اتنی زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ مجھے ہوتا تھا حالانکہ میری خود کی کام والیاں جو ہیں وہ بھی میری جو میٹے وہ بھی اس طرح سے بہت پریشان ہوتی تھی تو میں ان کو دیکھتی تھی مجھے دکھ سا ہوتا تھا مجھے غصہ سا ہوتا تھا میں چاہتی تھی یار آپ لوگ نہ کسی طریقے سے اگر گھر میں بیٹھ جائیں تو میں نے اپنی کام والی سے ایک بار ایک بات کر لی میں نے کہا کہ اگر بیٹا آپ کو گھر بیٹھ کی کوئی چیز دی جائے تو آپ سیل آؤٹ کر لیں گی تو انہوں نے کہا آپی جان میں بالکل کر سکتی ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پلیز خدارہ میرے پاس کوئی ایسی سسٹرم ہونا چاہی جو میں گھر بیٹھ کی کر سکوں میں اسے دوں کہ برطن نہیں دھلتے میری ہاتھوں کا حال دیکھیں بچیاں بہت مجبور ہوتی تھی میں نے ایک ذہن بنا لیا میں نے اپنے ہیسی بینٹ سے بات کی میرے ہیسی بینٹ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ میرے ہیسی بینٹ کی میرے ساتھ سپورٹ ہے اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو ہیسی بینٹ شریف اپنے میسیز کو بیٹیوں کو بزنس پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں آپ کو ایک کمال کا بزنس پروائیڈ کروں گی اب آپ کو انویسمنٹ نہیں لگانی صرف دس ہزار میں سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں گی دیکھیں میرے پاس جو پروڈیکٹس ہیں میں آگے چل کے ویڈیو کے اندر اس چیز کا بھی بتاؤں گی آپ کو کہ میرے پاس کون کونسی چیزیں ہیں میں سارا آپ کو گائیڈ کروں گی لیکن لیکن دیکھیں ہمارے جو بہن بھائیں ہیں ہماری جو بچیاں ہیں ہماری جو مائیں ہیں سیسٹرز ہیں ہاؤس وائف ہیں جن کو ہزبین تک کہتے ہیں کہ چھت پہ نہیں جانا تم نے باہر دروازے بھی نہیں جانا میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بات سنیں سر میں ایک ایسا بزنس لے کے آئی ہوں میں چاہتی ہوں وہ ہاؤس وائف وہ بچیاں وہ مائیں بہنیں جن کو اتراز ہے کہ ہم باہر کیسے جائیں گی جن کے اوپر اتراز کی جاتے ہیں issues create ہو جاتے ہیں اب ان کے لئے یہ بزنس ہے کہ وہ گھر بیٹھیں ان کو ان کے ہزبین خود سپورٹ کریں گے میں دعوے سے کہتی ہوں ان کے ہزبین انہیں خود سپورٹ کریں گے میری اس ویڈیو کے بعد وہ سمجھ دیکھیں میرا بزنس جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے ہے باہر جا کے نہیں آپ کو گھروں میں نہیں پھرنا نہیں نہیں دیکھیں اب کسی کو شاپ پہ نہیں جانا اب آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے میبرز میں آپ کا کوئی ریالیٹیوز میں کوئی جاننے والے ہیں یا تو نیٹ پہ آپ کا کوئی ایڈ ہے میں ویسے یہاں کوئی مثال لیتی ہوں اگر آپ کا کوئی دراز پہ شاپ ہے تو میں کہتی ہوں میرے ساتھ جو ایک ہزار بچیز ٹائم کام کر رہی ہیں میرے ساتھ لاکھ بھی کرے تو مجھے ٹینشن دونے گا آپ جوبز پروائیڈ کریں گی بلکل کروں اچھا آپ کے پاس اب کیا کیا چیزیں ہیں آپ وہ بتانا شروع کریں دیکھیں میں آج کل خواتینز کے حوالے سے بتاؤں گی میل فی میل میں آج کل دونوں میں یہ چیز بہت چل رہی ہے جن کو ایکنی ہے داگ دھبے چھائیاں جھوریاں لائننگز ہیں اوپن پورز ہو جاتے ہیں ڈارک سپورٹس ہو جاتے ہیں ہلکی ہو جاتے ہیں آئیز کے اوپنیچے کا جو ایریا ہے وہ بہت بلیک ہو رہت ہے بلیک نیس آ جاتی ہے عجیب و غیب سے ایک چہرہ ہوتا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دس ہزار لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں ان کے لئے بہت کم پرائز میں پانچ ہزار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو ہزار روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت کمال کی بہت ریزر ایبل پرائز میں میرے پاس میری سن شائن بیوٹی نائٹ کریم ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ میرے پاس ہے ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے جن بہنوں کے برطن دھوڑ ہو کے نا وہ ان کے ہاتھ بہت عجیب سے ہوتے ہیں تو شام میں وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوگے تو ہم ان کو خاص کر پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ میل فی میل دونوں میں یوز ہونے والی چیز ہے سن شائن بیوٹی نائٹ کریم سن شائن میرا برینڈ ہے سب سے پہلے سن شائن برینڈ ہے میرا الحمدللہ آپ اس جار کو یوز کریں تین دن کے استعمال سے آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے پیارے سوفٹ نرمم لائم خوبصورت اور وائٹ وائٹ ہو جائیں گے اس کا ریزرٹ یہ ہوتا ہے کہ جن کے چہرے پہ اتنی داگ دبے چھائیں گے جھریاں لائننگز کچھ بھی ہے آپ کے سکرین کے اوپر گیرنٹی کے ساتھ میں کہتی ہوں تین دن کے اندر میرا یہ سن شائن بیوٹی نائٹ کریم آپ کو ختم کرے گی یہ میرا سن شائن ہربل آئل ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سٹیپ ا ہے ب ہے سی ہے جو میں خود ہی یوز کر رہی ہوں الحمدللہ تو بات یہ کہ سٹیپ اے سٹیپ اے کس لیے دیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سٹیپ اے بی سی کیا ہے سٹیپ اے اس لیے ہوتا ہے کہ جن کے بالوں کی گروت کم ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے جن کی بالوں میں خوشکی سرکی یعنی کہ سکن ڈیمیج ہوتی ہے سکن خراب ہو جاتی ہے سکن خردری ہو جاتی ہے مجھے جاتی ہے تو آپ کیا یوز کرتے ہیں لیڈیز کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے یہ لگا لیا ہم نے پیاس کا پانی لگا لیا کیا میری ایک بات سنے سب سے پہلے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کیا آپ نے کبھی پیاس کا پانی سکن پر لگا کے یوز کیا تو بالوں کی سکن سر کی یوز کین ہے یہ آپ کو پتہ ہے کتنی نازلگ ہوتی ہے وہ غلط بات ہے چلیں جی اللہ پاکستانی کرے سب کے لیے میرے تو یہی دعا ہے تو میں آپ کے لیے لائے ہوں پاکستان میں پہلی بار سن شائن ہرپل آلی آپ کی سکن کو رپیئر کرے گا سکن کو سیٹ کرے گا سکن کو انہینس کرے گا اس کابل کرے گا کہ یہ آپ کی بالوں کو ایک نیو لک دیں سکن آپ کی رپیئر ہوگی انہینس ہوگی یہ سٹیپ دیر پاس بھی ہیں سٹیپ بھی کا یہ ہے کہ جن کی جو سے بالوں گھنے نہیں ہو رہے تو پلیک نہیں ہو رہے جن کی جڑے وائٹ ہو رہی ہیں جن کی جڑوں میں جو براؤن شیڈ آ رہا ہے جو کلرز کروا لیتے تو یہ بھی ان کے لیے ہے تو یہ سٹیپ بھی اس لیے ہوتا ہے تو یہ جو سٹیپ سی ہے یہ سٹیپ سی اس حوالے سے دیا جاتا ہے جو آج کل لیڈیز اور جیٹس میں آپ کو امیچے اس بات میں حسی آتی ہے کہ آج کل ایک عجیب رینٹ چل پڑے وہ کہتے جیٹس بھی کہہ رہے ہیں ہمارے بال بڑے ہونے چاہیئے دیکھیں بلکل سیریس اس لیے ہے کہ جو اپنے بالوں کو لونگلی لینٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹیپ سی یوز کر سکتے ہیں خاص کر جو مین ہیں ان کے لیے کہ چلیں وہ اسے یعنی کہ مین اور وہ مین دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سائیڈ فیکٹ اس کا ہو اوئل کا تو یہ بھی آپ بتائیں نہیں کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں اور کوئی آپ کو اس کے بارے میں کوئی کمپلین نہیں آئی نہیں تھی الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمپلین آج تک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اب یہ سن شائن جو ہیں ہربل آئل ہے میرے پاس وہ تو میں نے آپ کو سٹیپ اے بی سی تینوں بتایا نا اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ آل ان ون سلوشن میں ہمارا جو سن شائن ہربل آئل ہے اس کے ریزرٹ سے یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ الگ الگ سے نہیں لے سکتے اسے میں نے تینوں گائیڈ کر دیا اب آپ اس اوئل کے بارے میں بتائیں کہ یہ آل ان ون کیا ہے ہمارے ناظرین کو نہیں بتا دیکھیں آل ان ون سلوشن میں یہ آ جاتے ہیں کہ جیسے اس ٹیپ یہ الگ لگ سے آ جاتے ہیں کچھ میرے بہن بھائی ایسے وہ مجھے کہہ رہے تھا آپ ہی جان یہ سٹیپ اے فرسٹ میں یوز کرنا ہے سیکنڈ میں لاسٹ میں تو کیوں نہ ہمیں یہ ایک ساتھ مل جائے تو یہ کافی اسپینسیو ہو جاتے ہیں تو وہ پوچھ رہی ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو میرے پاس یہ ہے اس میں سنشائن ہر بلال تھری ان ون کے ساتھ آل ان ون سلوشن میں اس میں موجود ہے ٹھیک ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ لے سکتے ہیں ریزنیبل پرائز میں اور یہ تینوں آئل اور ایک سے دو کیپسل ہمارے ہوتے ہیں انجیکشنز ہوتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر کے ان کو دیتے ہیں اس لانی ہے کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہیں کچھ بھی نہیں ہاں ایک بات میں آپ اور بتانا چاہوں گی اس کے علاوہ جس کے سر میں پین ہے جن کے جو کبھی بازوں میں پین ہو کبھی ٹاؤںوں میں گھٹوں میں اگر پین ہو جائے میری ایسی ماں بہنیں جو کہتی ہیں کہ یار ابھی سے جوڑوں کا درد ہے ان سے میں یہ سب سے پہلے کہوں گی جو ہے نا لیڈیز کے سو معاملات ہیں ٹھیک ہے پرسنی طور پر میں شیئر نہیں کرنا چاہتی جن کے ساتھ کچھ بھی پرابلم ہو شادی سے پہلے سے لے کر چار پانچ بچوں کے بعد تک کہ وہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں الحمدللہ ہر بل چیزوں کے ساتھ ان کا بہت اچھا علاج کیا جاتے ہیں میری پاس کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے دنوں میں سین ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہیں تو میری طرح میں اپنے بزنس کو اپنے اس فیکٹری کو دن میں ایک دن میں دو سے تین گھنٹے دیتی ہوں اگر آپ زیادہ ٹائم دیں تو مجھ سے اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہیں چیک ہے اور کتنے پیسوں میں ارننگ کر سکتے ہیں دس ہزار سے سٹارٹ کر کے بیس ہزار تک لے کے جا سکتے ہیں اچھا سیرف فر سیرف دس ہزار روپے بلکل دیکھیں میری باس تنہیں جن کے پاس دو روٹیوں کے پیسے نہیں ہیں جو کسی سے پکڑ کے بیلنس کروائیں گے جو کسی سے پکڑ کر روٹیاں کھائیں گے مجھے یہ بتا دیں وہ لاکھوں کے انویسمنٹ کیسے کریں گے بہت مشکل ہے میں نہیں کہتی میں بالکل نہیں کہتی آپ انویسمنٹ کریں میں ان کو اتنا کمال کا بزنس میں کہتی ہوں میری ساری فیکٹری کے پروڈکٹس آپ کو وعیاء کروں گی آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میل فی میل دونوں میں بچوں بچوں میں لیڈیز میں جینٹس میں یہ بہت سا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو یرکان کا مسئلہ ہو رہا ہے ہاں جی کسی کو تضابیت میدے کی گرمی مال کا میٹھا پاودر ہے بچے تک کھا سکتے ہیں واپس اسے لوک میں آجے جیسے ہم پہلے تھی تو ان کے لیے میرے پاس بہت زبردست سن شائل کے نام سے سمارٹ پکی ہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے کہ جیسے پیل ختم نوریو پیٹ میں آنتروں کی تکلیف ہو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو آپ یہ سن شائن میرا جو سمارٹ پاودر ہے یہ آپ کھائیں ون منت کے لیے یہ ون جار آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو ایک چمچ نیم گرم پانی سے یہ لینا ہوتا ہے صبح ناشتے سبہ لیں آپ اگر کہتے ہیں کہ میں پیسے دے کہ ہی کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کسی سے ادھار پکڑ لیں پروفٹ لے کر پھر آپ اس کو پیسے اس کے واپس کر دیں اس کے علاوہ دیکھیں میری بات سریں آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے جو کریں تو نقصان نہ اٹھائیں دیکھیں ہر گھر کی ضرورت ہے یہ پروڈیکٹس آئل چاہیے شیمپو چاہیے لیڈیز کے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں ہر چیز کا طریقہ کار ہر چیک چیز ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے بتائیں گے مکمل گائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر ایک دوسرے گھر کی یہ چیزیں پروڈیکٹس جو ہیں یہ ضرورت ہے ضرورت میں نیڈ ہے اور یوز میں آتی ہیں سنشائن بیوٹی نائٹ کریم میری جو چیزیں ہیں اگر آپ سے کوئی کہے ہم سے لے لیں ہم سے لے لیں ان سے لے لیں نہیں میری یہ چیزیں کہیں سے نہیں ملتی جسے بھی چاہیے وہ مجھے کونٹیکٹ کے لیے آپ میرا نمبر سکرین پر چلا دیجئے گا آپ یہ بتائیں کہ جتنا بھی پاکستان میں برینڈ چل رہا ہے آپ یہ کیسے بتائیں گی کہ اس کو ٹچ کریں گے یہ آپ بھی مان جائے نا کہ اس کو کیسے ہم ٹچ کریں گے دیکھیں بے شمار کمپنیز ایسنگ ہیں جو مجھ سے چیزیں لیتی ہیں میں ان کو پروائیڈ کرتی ہوں اپنی پیکنگ لگا کے اپنے لوگوں برینڈ بنا کر وہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیٹ پہ کر رہے ہیں ایک اچھی انہوں نے جو سے اپنے بزنس کا اچھی ارننگ کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں مجھ سے زیادہ ریٹس ہیں ان کے اگر کوئی بہن بھائی کہے کہ میں ایک لاکھ کی انویسمنٹ کروں مجھے دھائی لاکھ بچنا چاہیے تو میں طریقہ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے میں اسلام آباد سے ہوں میرا کونٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ سکرین پہ چلا دیجئے گا میں پھر بھی شارٹ کٹ بتا دیتی ہوں جن بہن بھائیوں کو نہیں بھی بتا ہوتا کہ نمبر ہمارا کہاں لکھا ہو ہے یہ ویڈیو والوں کا ہے یا ہمارے تو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں 0337 035 1277 یہ میرا نمبر ہے میرا نام صدرہ راول پنڈی اسلام آباد سے ہے یہ آپ سیف کر لیجئے گا جن کو جس چیز کی نیڈ ہو ضرورت پڑ جاتی ہر گھر کی یہ ضرورت ہے ان کو بزاروں میں ہزاروں پہ لگانے کی ضرورتی میں ہزاروں لگائیں اپنی بھی ضروریات کو پورا کریں اور بزنس پروائیڈ کروں گی بزنس چلا کے وہ اپنے گھر کا کچن چلا سکتی ہیں وہ اپنے بجلی کے بل دے سکتی ہیں جو بچیاں جو میری ماں بہنیں رینٹ پہ ہیں مجھے یہ بتائیں ان کا رینٹ کس نے دینا ہے جن کے ہزبینٹ کے کام نہیں ہوتے جابز نہیں ہوتی وہ بیچارے ضلیل ہو رہے تھے نا 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 اب آپ کو ضلیل نہیں ہونا اب آپ کو بزنس کرنا ہے نہیں لیا لیکن میں آپ کو کمال کا بزنس کرنا سکھاؤں گی ناظرین پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے سید ارسلان کو اجازت دیجئے السلام علیکم